آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سٹریمز اینڈ ریورز کے بارے میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سٹریم اینڈ ریورز کہتے کس کو ہیں یعنی کہ یہ فریش وارٹر ہے اور اس میں پانی ایک ہی ڈیریکشن میں موف کرتا ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں سٹریمز یا پھر ریور اب یہاں پہ جو پانی ہے سٹریم کے گر بات کریں تو وہ بہت زیادہ تھنڈا ہے کولڈ ہوتا ہے اور کلیر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سارے سیڈیمنٹس پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں منرل نیوٹرینٹس وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹریمز ہیں اس کا جو چینل ہے وہ ذرا نیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ریور کی تو اس کا جو چینل ہے یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں آہاتہ وہ ذرا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں بتایا ہے کہ اگر راکس کی بات کریں تو اکثر آپ نے ریورز میں دیکھا ہوگا ان میں راکس وغیرہ ہوتے ہیں اور ان راک کی وجہ سے جو پانی کا بہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو ٹرائبٹریز ہیں وہ جوائن ہو کر ایک ریور بناتی ہیں یعنی بہت ساری سٹرین ہیں وہ ملک کے ایک بہت بڑا ریور بنا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ٹرائبٹریز ہم اس کو کہتے ہیں کہ یا سٹرین یا کوئی بھی ریور جاتے ہوئے ایک بہت بڑا لارج ریور بنا لیتے ہیں کوئی لیک بنا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ٹرائبٹریز تو اس میں بہت زیادہ نیومرس ٹرائبٹریز ملک کے ایک لارج ریور بنا رہے ہیں واتر is more terrible there اب اگر ریور کی بات کرتے ہیں پہلے ہم نے سٹرینو کی بات کیا اب اگر ہم ریور کی بات کرنے تو ریور میں کیا آتا ہے کہ اس کا پانی جو ہوتے نا وہ ٹربیڈ ہوتا ہے ٹربیڈ کہتے ہیں تھک تھک کے علاوہ پانی گھدلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹربیڈ کا مطلب ہوتا ہے گھدلہ ٹھیک ہونا اب اس کے اندر سیڈیمنس و نیوٹرنٹس زیادہ واؤنٹ میں ہوتے ہیں اور اس کا جو چینل ہے یعنی کہ ریور کا جو چینل ہے وہ ہم سیڑھانی ہوتا لیکن اگر ہم ریور کی بات کرتے ہیں تو ریور بہت زیادہ وائد ہوتا ہے اس کی چڑھائی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو ریور کا چینل ہے وہ بہت زیادہ وائد ہوتا ہے اب اس کے سبسٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ مڈی ہوتا ہے مڈ یا سلٹی چیک ہے ایک ہی چیز ہے اب ہم فلو آف وارڈر کی بات کریں تو flow of water کیا ہے کہ پانی کا جب بہاؤ ہے وہ different factors اس پہ influence کرتے ہیں اس پہ effect کرتے ہیں جیسے کہ nutrient ہے oxygen ہے اور turbidity rivers اور streams کی اس پر effect کر رہے ہوتے ہیں اب آگے ہے rifle rifle جو ہے یہ آپ کو mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے short میں پوچھ سکتے ہیں what is the rifle اب ہم دیکھ لیتے ہیں rifle کیا ہے rifle ہم کہتے ہیں the shallow water shallow ہم کہتے ہیں جو پانی سطح پہ یعنی کہ سطح جو ہوتی ہے پانی کی اسے ہم shallow water بولتے ہیں ٹھیک ہے تو deep water جو نیچے گہرائی میں ہوتا ہے اسے deep water بولتے ہیں تو جو shallow water ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے move کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے water move rapidly over a rough bottom تو جو shallow water ہے وہ rapidly move کر رہا ہوتا ہے surface rifles show the turbulent flow of water تو جو surface پہ پانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اور اس پہ بہت turbulent flow of water یعنی کہ بہت بہاؤ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن ہم اگر deep water کی بات کریں تو deep water میں پانی smooth اور slowly بہرا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم rifle کہتے ہیں یعنی کہ رائفل ہم کہہ رہے ہیں کہ shallow water جو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے بہرا ہوتا ہے turbulent flow of water بہت زیادہ fast ہوتا ہے آگے بات کرتے ہیں پولز کی تو پولز of water جو ہے وہ common ہے deep water moves rapidly over a flat bottom ٹھیک ہے اگر ہم پہلے ہم نے rough bottom کی بات کی اگر ہم flat bottom کی بات کریں تو وہاں پہ جو deep water ہے moves rapidly ٹھیک ہے بہت تیزی سے deep water move کرتا ہے and pools of water are in common اب اس کی physical properties کے اگر بات کریں تو fallen leaves from dense overhang vegetation and large amount of organic matter اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی river ہے یا کوئی stream بہت زیادہ درخت جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوتا ہے تو ان کے پتے وغیرہ پانی میں گر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کی وجہ سے dense ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں organic matter بھی large amount میں پایا جاتا ہے the erosion of rocks increase the concentration of inorganic nutrients in the following water اب erosion of rocks ہم کہتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی natural disaster آ جاتا ہے تو rocks کی erosion ہوتی ہے یا rocks sometime اگر ٹوٹتے ہیں کٹتے ہیں تو وہ ہوتی ہے اس کی erosion کسی بھی natural disaster کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے جو inorganic nutrients ہیں پانی کے بہاؤ میں وہ اس کا concentration زیادہ ہوتا ہے the turbulent flow of any stream constantly oxygenates the water اب اگر ہم بات کرتے ہیں streams کی تو اس میں جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس کو oxygenate کر رہا ہے constantly اس پانی کو oxygenate کر رہا ہوتا ہے لیکن جو murky warm water ہوتا ہے large river اس میں oxygen کام ہے یعنی کہ stream میں oxygen زیادہ ہے لیکن river river میں oxygen کام ہے murky water murky water ہوتا ہے dim یعنی ہم اس کو صحیح سے دیکھ نہیں سکتے hard to see تو murky water ہم بول رہے ہیں dim ہوتا ہے پانی اس لحاظ سے ہے جس طرح آپ کو light dim ہوتی تو آپ صحیح سے نہیں دیکھ پاتے بلکل ویسے ہی murky water ہوتا ہے hard to see اب آگے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ temperature کی تو وہ temperature vary کر رہا ہوتا ہے altitude اور latitude پہ vary کر رہ ہوتا ہے اب آگے amount of water falling in us stream اور river vary seasonally اب جو پانی کا بھاؤ ہے amount of water وہ depend کر رہا ہوتا ہے season کے حساب سے کہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تو rain fall کا season ہے جیسے بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو اس time streams میں اور rivers میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے یا جب snow melt کر رہی ہوتی تو ریورز میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے snow melt کرتی جاتی ریورز میں پانی زیادہ ہوتا جاتا ہے اب آگے بات کرتے ہے آٹو troughs in river and stream اب ہم بات کرتے ہیں آٹو troughs کی ریورز اور streams میں جتنے بھی سمال آرگنزم ہیں ریور میں تو پانی کے بہاو کے ساتھ wash ہوتے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو rivers اور streams ہیں وہ stationary plankton communities کو sport نہیں کرتی وہاں پہ کیونکہ وہ پانی کے بہاو کی وجہ سے جو organism ہے وہ بھی float کر رہے ہوتے ہیں بہرے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو stationary plankton یعنی جو ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں ان کو یہ sport نہیں کرتے اب photosynthesis takes place by attached algae and rooted plants اب جو photosynthesis ہے وہ کس طرح ہوتی ہے جو اس کے ساتھ algae attached ہوئی ہوتی ہے کوئی بھی plants rooted ہیں ان میں photosynthesis ہوتی ہے اور وہ sport کر رہی ہوتی ہے food chain کو but dense vegetation on the bank of a narrow stream blocks the sunlight لیکن اقصر آپ نے دیکھا ہوگا کہ banks of a narrow stream جو stream ہے اس کی کنارے پہ بہت زیادہ اگر vegetation ہے dense thick vegetation ہے بہت جڑی بوٹیاں ہیں تو ان کی وجہ سے photosynthesis ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی کیونکہ sun light کو آنے ہی نہیں دیتے وہ سے روک رہے ہوتے ہیں یہ ایک problem ہے کہ اپنا dense vegetation کے وجہ سے photosynthesis کا کام نہیں کر پاتے سو آگے انہوں نے بتایا وہ ہے ان کو جو organic material ہے پانی کے ساتھ جو ہے ان کو مل رہا ہوتا ہے organic material بھی مل رہا ہوتا ہے اب آگے بات کرتے ہیں کہ اور یہ کنزیومرز کو جو ہم کہتے ہیں کہ کنزیومرز کو فوڈ بھی پروائیٹ کر رہی ہوتی آگے ہے کہ ہائی کنسیٹریشن آف سیلٹ نیر دا ماؤ آف لارج ریو انکریز دا تربی دی اگر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی کنسیٹریشن میں اگر کوئی مرد ہے کسی بھی ریور کے کنارے پہ بہت زیادہ مرد آگئی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں تربی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی لائٹ بلوک ہوتی ہے اور وہ فوتو سینتھیسز ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اب آگے انیمل پاپولیشن کی بات کریں تو انیمل پاپولیشن نے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک فیزیکل انوائرمنٹ جو سٹریم اور ریور ٹراؤٹ ہے ٹراؤٹ یہ آپ سے ہم سی کس پوچھا جا سکتا ہے ٹراؤٹ جیسے آگے کیٹ فیش اور کارپ ہے یہ کون سے وارٹر میں رہتے ہیں تو ٹراؤٹ فیش جو ہے یہ کول ٹمپٹیچر میں رہتی ہے جہاں پر آکسیجن جو ہے وہ ہائی ہو اور وارٹر کلیر بارٹم ڈویلن کمیونٹیز کو ہم بنتھک بول دیں بنتھک کمیونٹیز آلسو چینج مینی انسیک سپیش آر ریسٹرکٹی ٹو ریلیٹی شورٹ سٹریچیز سم لارج ریورز آر آلسو انہابیٹی آر ورائیٹی آف ٹرٹل سنیکز اب یہاں پر کچھ انسیک سپیش کی بات زیادہ پائے جاتے ہیں ریورز میں آپ نے دیکھا سنیک سٹرٹلز بہت زیادہ ہوتے ہیں کروکوڈائز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اب آگے اگر اس کے بات کریں ایویلوشنری ایپٹیشن کی تو وہ جو انیملز پائے جاتے ہیں ریورز میں سٹریمز میں وہ ایویلوشنری ایپٹیشن کو بھی شو کرتے ہیں اس کے بعد کچھ اگر سمال آنیملز کی بات کریں جو دورس سو فلیٹن ہوتے ہیں یعنی دورس سائٹ سے بھی اور اس کی فلیٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹیمپراری طور پر راک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر آگے انہوں نے بتایا کہ انڈر سائیڈ 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 اگر انسیک سائٹس وغیرہ بھی they exploit a small habitat that is relatively free of turbulent water تو یہ جو ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں انسیک تو یہ ہم نے کہا کہ داؤن سٹریم سائیڈ پر رہ رہے ہوتے ہیں سو یہ سمال habitat جو ہے یہ relatively free ہوتی ہے تر بلن فلو سے کیونکہ وہ اس راک کے نیچے آجاتی ہے تو وہاں پہ پانی کا بہاؤ ہے وہاں پہ نہیں پہنچ بات بات اگر 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 پول وغیرہ رہتی ہیں پانی بلکل کوائٹ ہو واتر فلو نہ ہو رہا ہو تو یہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ پول وغیرہ رائیفل وغیرہ جہاں پہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ہے لیکن پول میں فلو آف وارٹ کم ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ میپ دکھایا ہے جس میں انہوں نے کلر شو کیے میں یہ باکس میں بتایا ہے کہ یہ چیز کو شو کر رہا ہے جیسے ہمارے پاس چپیرل چپیرل یہ شو کر تنڈرہ ہوتا ہے زیادہ تری لیس اس میں پلانٹس ہوتے ہیں اتنے ان کی ہائٹ ہوتی شورٹ ہوتے ہیں تری لیس ہوتے ہیں تری لیس تنڈرہ بولتے ہیں یہاں پہ تیمپریچر بہت لہ ہوتا ہے اور اس کے لاوہ شورٹ گروئنگ سیزن ہوتی ہے یہ تروپیکل تیمپریٹ گونی فورسٹ کو یہ بلیک کلر شو کر رہے تو یہ میپ ہے لیکن آپ کو یہ میپ صرف یہاں پہ انہوں نے شو کر روائے ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ لوگ ایک دفعہ یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس میپ میں کہاں پر پائے جاتے ہیں گراس لینڈ کہاں کون سی ہیں آڈر آف کون سے ہیں جو ریورز اور سٹریمز میں ہیں اور کس کی وجہ سے جو ہے فوٹو سنسز نہیں ہو پاتی یا اینیمل پاپولیشن کون سی ہے جیسے دو میں نے امسی کی اس بھی یہاں پر بتائے ڈراؤوٹ کیاٹ فیش اور کارپ کے بارے میں اس کے بات فیفت پوائن ہے ایولیشنری ایڈپٹیشن کی بارے میں